بسم اللہ الرحمن الرحیم آج ہم گرمار لاکس پڑھیں گے ایکسرسائز نمبر 37 کے بھی اور 38 کے بھی فرسٹ وڈ جو ہے ہمارے ساتھ وہ ہے فرسٹ تو فرسٹ کو ہم ایسے لکھتے ہیں فرسٹ کو یہ ہمارے ساتھ کیا آ جائے گا فرسٹ وڈ جو ہے ہمارے ساتھ آ گیا ہے اور فرسٹ کو جو ہم ہے اس کو ہم لائٹ لکھتے ہیں تو آپ لوگوں نے بھی اس کو لائٹ ہی لکھنا ہے فرسٹ 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 این فلونس ہے این فلونس کو ہم لائٹ لکھتے ہیں دیکھیں یہ آ جائے گا اینٹ فلونس این فلونس یہ جو وڈ ہے یہ ہمارے ساتھ این فلونس کی ساؤن دے رہا ہے این فلونس ہے این فلونس کو بھی ہم لائٹ لکھتے ہیں یہ آ جائے گا اینieht اور یہ جو SD کا جو لوب ہے وہ آپ لوگ جب لگاؤ گے تو یہ آپ لوگوں کو influenced کی ساؤن دے گا influenced next ہے next کو ہم light لکھتے ہیں on the line پر in SD کا لوب next next most ہے m SD کا لوب most and most most کو ہم light لکھتے ہیں must ہے must کو بھی ہم light لکھیں گے on the line پر ایسے must SD کروں and must language ہے language word کو ہم heavy لکھیں گے ٹھیک ہے تو یہ جو ہے ان کو جب آپ لوگ heavy لکھو گے تو یہ آپ لوگوں کے ساتھ language آ جائے گا language and language owing یہاں پہ یہ ہمارے ساتھ آ جائے گا owing and owing owing next ہمارے ساتھ thing thing ko heavy لکھتے ہیں on the line جب آئے گا تو یہ آپ لوگ کے ساتھ thing ہوگا thing and thing young ko heavy لکھتے ہیں below the line young 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 on the line آئے گا تو thing ہوگا below the line آئے گا تو وہ ہمارے ساتھ young ہوں گا lord ہے lord ko light لکھتے ہیں lord lord and lord next ہے we we ko light لکھتے ہیں یہ ہمارے ساتھ we آ جائے گا we we are we are ko light لکھتے ہیں یہ آ جائے گا we یہ ہو جائے گا r we are we are یہ grammar lags تھی ہمارے ساتھ exercise number 37 and 38 کے یہ جو grammar lags ہیں آپ لوگ نے اس کو five times hammer کرنا ہے thank you اللہ اللہ حافظ